گرمی کی شدت نے کئی ریکارڈ قائم کر دیئے ماہ مارچ سے درجہ حرارت میں اضافے نے ایک سو اکیس سال کا ریکارڈ توڑا موسم کی تمازت کو دیکھتے ہوئے حکومت نے دن کے عوقات میں عوام کو بنا کسی ضروری کام کے گھروں سے باہر نکلنے سے گریز کا مشورہ دیا ہے اسکولز کے عوقات میں بھی کمی کر دی گئی موسم کی اس صورتحال پر پیش ہے فوٹی وی کی اے ریپورٹ ملک میں ہر موسم شدید ہوتے جا رہے ہیں جاریہ سال موسم گرمہ کی شدت گزشتہ کے مقابل زیادہ ہوئی ملک کے میدانی علاقوں بالخصوص شمال میں گرمی کا موسم ماہ مارچ سے ہوتا ہے اس موسم کے پہلے مہنے میں درجہ حرارت عام طور پر تیس تا چونتیس ڈگری سیلسیس ریکارڈ ہوتی ہے محکوم موسمیات کے مطابق پچھلے سالوں کے مقابل اس بار درجہ حرارت میں ایک اشاریہ تا دو اشاریہ دگری کا اضافہ ہوا ہے جو ایک ریکارڈ ہے بتا جاتا ہے کہ مارچ کے مہنے میں یہ درجہ حرارت ایک سو اکیس سال قبل سن انیس سو ایک میں ریکارڈ ہوا تھا دکن اور جنوبی علاقوں میں موسم گرمہ کا آغاز فروری کے وسط سے شروع ہو جاتا ہے تاہم مارچ سے اس شدت میں اضافہ ہوتا ہے دکن کے کئی علاقوں میں درجہ حرارت چالیس ڈگری سلسیس کو پار کر چکا ہے ہیدرباد میں یہ درجہ حرارت انچالیس ڈگری ریکارڈ کیا گیا جبکہ پچھلے سالوں میں یہ درجہ حرارت چونتیس تا پینتیس ڈگری ریکارڈ کیا جاتا رہا ہے میدانی علاقوں میں اور دکن میں مہمہ کے دوران گرمی کی شدت بام اروش پر ہوتی ہے تاہم مارچ سے ہی اس کی شدت آنے والے ایام میں مزید تیزی پیدا کر سکتی ہے شمالی تلنگانہ کے ازلہ آدھل آباد منچریال آصف آباد نرمل میں امکان ہے کہ درجہ حرارت بیانلیس ڈگری سلسیس سے تجاوز کر جائے گا آصف آباد سے موصولہ اطلاعات کے مطابق لو لگنے سے دو افراد فوت ہوئے ہیں پرندوں اور مویشیوں کی بڑی تعداد بھی گرمی کی شدت کی وجہ سے تلف ہوئی ہے ان حالات کو دیکھتے ہوئے حکومت نے تمام زلے کلیکٹرز کو ہنگامی انتظامات کی ہدایت جاری کر دی قومی وہ ریاستی شہراؤں سے پر پینے کے پانی کی فراہمی کے انتظامات کیے جا رہے ہیں چیف سیکرٹری سومش کمار کے مطابق محکوم جنگلات محکوم سہت کے اہدداروں کو الرٹ کر دیا گیا ہے حکومتی ذرائع کا یہ ماننا ہے کہ کچھ عرصے سے ریاست میں بڑے پیمانے پر کی گئی شجرکاری کی وجہ سے قدر راحت ہوئی ہے اگر یہ کام نہیں ہوتا تو شاید درجہ حرارت میں مزید چند ڈگری کا اضافہ ہو جاتا حکومت نے گرما کی شدت کو دیکھتے ہوئے عوام کو صلح دی ہے کہ وہ دن کے اوقات بالخصوص دن دس بجے دن تا شام چار بجے گھر سے باہر نہ نکلے اگر جانا بھی ہو تو ضرور اپنے ساتھ گلوکون لکوٹ یا پانی ساتھ رکھیں ضعیف افراد سے کہا گیا ہے کہ وہ بنا ضرورت ان اوقات میں باہر نہ نکلیں حکومت نے پہلے ہی اس کلوں کے اوقات میں مزید کمی کی ہے تاکہ بچے گرمی کیلو سے محفوظ رہ سکیں اس دوران شمالی تلنگانہ کے ازلا اور مہاراشتر کے تلنگانہ سے متصل علاقوں میں شہاب ساقد کی بارش سے عوام میں حیجانی دیکھی گئی ایک کے بعد ایک دیگر یہ سیارے آسمان سے ٹوٹ کر آصف آباد منچریال آدل آباد کے علاقوں میں گرتے دیکھے گئے بیورو ریپورٹ فور ٹی وی نیوز